نمسکر دوستوں اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیا چینل کو سبکرائب اوز کر لیں اور یہ پیسے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اوز کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کے تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا ہے جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار سے ہماری یہ مستقرہ کا ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردہ ریکھا ہردہ ریکھا ہمارے دل کے بارے میں بتاتی ہے ہمارے پریم پرسنگ کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں نا امیروں کے ہاتھ میں کیا ایسا لکچن ہوتا ہے تو ان کا جو پہلا اشٹیپ ہے ہاتھ کا آپ کلر دیکھیں گے نا تو گلابی کلر کا ہوگا یہ گلابی کلر کا ہوگا ہاں گلابی کلر ایک راج یوک کو درساتا ہے ایسے لوگ زیون میں ہمیشہ وچائیوں پر ایک سکھر پچھنے کا کام کرتے ہیں اور ان کا جو سواست ہے اچھا ہوتا ہے اور ان کی تینکنگز جو ہوتے ہیں کافی اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر یہی گریبوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں یہ جو ان کا گلاب کلر ہے نا یہ ان کا جو کلر ہوگا یا تو ان کا ہاتھ کالے رنگ کا ہوگا یا تو پیلے رنگ کا ہوتا ہے جو کی کسی نہ کسی سوچ میں پڑے ہوتے ہیں ان کی جو اگر صحت کی بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی نسے کا سکار ہو جاتے ہیں یا تو کسی نہ کسی کے مادہم سے اپنے جیون کو ایسے ڈھنگ میں ڈھال لیتے ہیں کو ہمیشہ ترقی کے راستہ پر نہیں پہنچ پاتے ہیں دوسرا جو ان کا لنچڑ ہے امیروں کے ہاتھ میں یہ جو پربت ہوتے ہیں نا جیسے یہ گروہ کا پربت ہو گیا یہ سنی کا پربت ہو گیا یہ سورج کا پربت ہو گیا یہ بودھ کا پربت ہو گیا اور یہ چندرواں کا پربت یہ سکر کا پربت اور یہ کیتو کا پربت ان پربتوں کا اُٹھا ہونا ایک راج یوگ کو درساتا ہے اچھی سوچ کو درساتا ہے اچھے اسٹیٹس کو درساتا ہے ایسے لوگ زیون میں ترقی کی بات کرتے ہیں اُتے جیت ہوتے ہیں زیون کو اگر سر لے جانے کے لیے کیونکہ پاور ہے ان کے اندر یہ سٹرنٹھ ہے ان کے اندر زیون میں اگر آپ کے اندر پاور ہوگا تب ہی آپ سکت سالی کام کر سکتے ہیں اور زیادہ ادھک پریاس کر سکتے ہیں لیکن اگر گریبوں کے ہاتھ میں دیکھیں گے تو یہ پربتوں کا نہ ہونے کی برابر کا سنکیت ملتا ہے کیونکہ ان کی انرجی جو ہے ان کی پاور ہے اتنی سوچ نہیں ہو سکتی ان کی جو دیسہ ہے اتنی اچھی نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم پربتوں کی بات کرتے ہیں اسی پرکار سے اگر ہم دوسرا لکھن دیکھتے ہیں تو جیسے امیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ بھاگ ریکھا یہ پربل بھاگ ریکھا پربل بھاگ ریکھا کا مطلب جو بھاگ ریکھا ہماری ہے وہ پروپر ہوتی ہے امیروں کے ہاتھ میں کہیں نہ نہیں ان کا کنیکشن یا تو گروہ کی پربت کی طرف بن جائے گا یا سن کی پربت کی طرف چلی جاتی ہے اگر ہی میں گریبوں کے ہاتھ میں بات کرتا ہوں تو یہ ریکھا نہ کے برابر ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے تو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے زیون ان کا سنگھر سمیہ رہتا ہے تھوڑے سے بیوسائی کریں گے بیوسائی یا تو چلنی پائے گا یا کسی کرج میں فض جائے گا جو کہ ان کا بیوسائی بھی نہ کے برابر ہو جاتا ہے اسی پرکار سے جو اور بھی ہم چن دیکھتے ہیں یا لکشن دیکھتے ہیں کہ وہ اور کیا چیز ہوتے ہیں جو امیروں کو امیر بنا دیتے ہیں اگر یہاں پہ بات ہم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سب چن ہوتے ہیں جیسے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کسی نے کسی پاور کی ضرور تو پڑھتی ہے اب جیسے یہ گروہ کا پربت ہے اب گروہ کے پربت کے اوپر سبح سائن بننا جیون کو ایک سفل بنا دینا جیون کی گروہ کو بنا دینا یہاں پہ اگر ایک ترکون بن جائے ایسے لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور جیون میں ہمیشہ اچھائی کی طرف بنюда کام کرتے ہیں اور سرج ریکہ بھی ایک پروپر ہو ایسے لوگوں کا جو جیون ہوتا ہے ہمیشہ ترکی کی طرف بات کرتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں سبح جنوں کی کئی بار جھنڈے کا سائن بن جاتا ہے یہ جھنڈے کا سائن کیسے بنتا ہے سبح سائن ہوتا ہے یہ سرج ریکھا ہوئے اور اس کو پر ایک کئی جھنڈے کا نیسان بن جائے ایسے لوگ جیون میں بلندیوں کو چھوٹے ہیں اور جیون میں سکھر کو پہنچ جاتے ہیں اگر ہم گریبوں کی بات کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ چند جو ہوتا ہے ناک کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اسٹیٹس کو نہیں بڑھا پاتے ہیں اور دوسری بات یہ جو چند ہے جیون میں مہتپونڈ رول لیواتے ہیں آپ کے اسٹیٹس کو بڑھاتے ہیں اور اپنے جیون میں ہمیشہ آگے کی طرف بات بڑھنے کی کرتے ہیں اور جیون کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ گریبوں کے ہاتھ میں یہ چند جو ناک کے برابر ہو جاتے ہیں اور جو کہ ان کا جیون سنگھرس میں بنا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر اور ہم چندوں کی بات کرتے ہیں تو جیسے یہ ہمارا راہو کا چھیتر ہے راہو کے چھیتر پر اچانک سے میں نے یہاں پر ترکون کافی سفل پایا ہے جو کہ امیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اچانک سے وہ گروت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان کو اور کہیں نہ کہیں یہ جو چند ہے ان کو اچانک سے ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہاں پر کہیں نہ کہیں جو امیروں کے ہاتھ پر میں نے ایک چیز اور پایا ہے وہ بھاگ ریکھا سے چل کر جو کی ہے کہ ترکون بنانے کا کام کرتا ہے یہ ترکون بنانے کا کام کرتا ہے یہ دھن کا بھنڈار ہوتا ہے امیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو گریبوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ جس کو ہم بولتے ہیں دھن کا بھنڈار یا منی کا ٹرینگل نا کے برابر ہوتا ہے تو دوستوں یہ رہی ہے اس کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنپا